دوستو واقعہ کربلا تاریخ اسلام کا نہیں بلکہ تاریخ عالم کا افسوس نک واقعہ ہے واقعہ کربلا دس محرم ایک سٹھ ہجری مطابق نویہ دس اکتوبر چھسو اسی اسوی کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام پر پیش آیا یزید کی بھیجی گئی فوج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوا سے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ان کے اہل خانہ کو شہید کر دیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہتر ساتھی تھے جن میں باعث اہل بیت ابحار کے افراد خواتین اور بچے بھی شامل تھے کربلا کا واقعہ صرف تاریخ اسلام ہی نہیں برکہ تاریخ عالم کا نادر اور عجیب و غریب واقعہ ہے دنیا میں یہی ایک ایسا واقعہ ہے جس سے عالم اسلام کی تمام چیزیں متاثر ہوئیں آسمان متاثر ہوا زمین متاثر ہوئے شمس و قمر متاثر ہوئے حضرت حسین رضی اللہ عنہ 28 رجب 60 حجری کو مدینہ سے روانہو کا دس محطرم الحرام ایک سٹھ حجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے ظالموں نے سات محطرم الحرام سے پانی بند کر دیا اور دسوی محطرم کو نیایت بے دردی کے ساتھ تمام لوگوں کو شہید کر ڈالا دوستو کربلا کا یہ واقعہ تاریخ اسلام کا بڑا افسوسناک حادثہ تھا اس واقعہ کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پہلے ہی کر دی تھی چنانچہ یہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سوجہ حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ کو ایک شیشی میں کچھ مٹی دے کر فرمایا تھا کہ یہ اس جگہ کی مٹی ہے جہاں میرے نواز سے کچھ شہید کیا جائے گا جب وہ شہید ہو جائے گا تو یہ مٹی خون کی طرح لال ہو جائے گی کربلا کے واقعہ کے وقت حضرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ زندہ تھی اور جس وقت امام حسین شہید ہوئے یہ مٹی خون کی طرح سرخ ہو گئی تھی اسلام تاریخ کو کسی اور واقعہ نے اس طرح متاثر نہیں کیا جیسے واقعہ کربلا نے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفہ راشدین نے جو اسلامی حکومت قائم کی اس کی بنیاد اسلامی حکومت کے بجائے اللہ تعالیٰ کے حکومت کے حصول پر رکھی گئی تھی